اسلام علیکم ویوارز ویلکم بیک ٹو میرے چینل امید ہے آپ سب لوگوں خیہ رہے تھے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیہ رہی تھے اور آپ سب لوگوں کے لئے دعا گئے ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لیکھا ہوں کروس ٹیچ ایمپرویڈی کے ڈیفرنٹ آئیڈیاز کروس ٹیچ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں یہ ایک کروس میں ایک سٹیچ ہوتا ہے یعنی کہ کارٹا جیسے ہم بولتے ہیں اس طرح سے ہم دھاگے کی مدد سے سوئی کی مدد سے ایک سٹیچ بناتے ہیں جو کہ موسٹلی ایک فیبرک ملتا ہے مارکٹ سے سکوئر سکوئر شیپ کا اس میں بنائے جاتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھی شیپ میں گلے ڈیزائننگ اور سب چیزیں ہم کر سکتے ہیں آپ سمپل فیبرک پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن سمپل فیبرک پہ یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ باکسز نئی بنے ہوتے تو ہمیں اس میں سے دھاگا نکالنا بھی مشکل لگتا ہے اور اس کے علاوہ ہم اس طرح سے پروپر شیپنگ نہیں کر سکتے تو یہ جو فیبرک ملتا ہے سپیسیفکلی کروسٹیچ کے لیے ملتا ہے مارکٹ سے اس کے علاوہ اس کے پیٹرنز بھی ملتے ہیں پیٹرنز اسی حساب سے جو آپ فلاور میں کلر کر رہے ہیں شیپ کر رہے ہیں اس پر ون ٹو تھری ون ٹو تھری کر کے اس طرح سے پوری کلرنگ اور شیڈنگ دکھی ہوئے تھے کہ یہاں پہ آپ نے سٹچ کرنا ہے یہاں نہیں کرنا یہاں کرنا یہاں نہیں کرنا وہ پوری ڈیزائنگ بنی ہوئی ہوتی ہے ویسا ویسا پیٹرن آپ اپنے ڈریس پہ فیبرک پہ بنا سکتے ہیں اس سے آپ کا ڈریس بہت خوبصورت اور بہت پیارا اور نمائیہ لگے گا اگر آپ کو کروسٹریس سیکھنا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میں آپ لوگوں کو سکھا سکوں دیکھیں کتنے ایزی ایزی سے سٹیپس ہوتے ہیں ان کو ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں اس سے ایک کروس ہی بنانا ہوتا ہے یعنی سوئی اوپر سے نکالنی ہے دوسری سائٹ سے ترچھے میں نکالنی ہے پھر نیچے سے نکال کے اوپر سے دوسری سائٹ ترچھے میں نکالنی ہے اس طرح سے ایک کروس بنانا تو بہت ایزی لگتا ہے لیکن جب ہمیں پوری امبرویڈری کرنی ہوتی ہے تو ہمیں ڈیفرنٹ کلرز اور ڈیفرنٹ شیپشنز جیسے بنانی ہے فلاورز بنانے ہیں باکسز بنانے ہیں پرنٹ بنانے ہیں کوئی بھی چیز تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس طرح سے کہ ہمیں اس کو سوچ سوچ کے بنانا پڑتا ہے کہ یہاں پر لینا ہے ٹانکا یہاں نہیں لینا یہاں لینا ہے وہ پروپر طریقے سے اور سیکونس سے لینا پڑتا ہے تاکہ ہماری شیپ بلکل پرفیکٹ اور بہت پیاری بنے اگر ہم رینڈم لی بناتے رہیں گے تو وہ اتنا مزدار ہی لکھ نہیں دے گا اس لئے کہہ رہی ہوں آپ پیٹرنز لے کے ٹرائے کریں فرسٹ میں پریکٹس کریں اگر آپ کو اس طرح کی ڈیزائرنگ آئیڈیاز اچھے لگتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیں اگر کسی اور چیز کی امبرویڈری کے بارے بھی آپ نے ڈیٹیل حاصل کرنی ہے پوچھنی ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کو سکھا سکوں بہت سے لوگوں کو اس میں بہت زیادہ مہارت حاصل ہے ہم آپ کچھ ایسی لوگوں کو جانتے ہیں جو بہت اچھی امبرویڈری کرتے ہیں اگر آپ نے سیکھنی ہے تو بتائیے کا ضرور تاکہ آپ لوگوں کو ٹیٹوریلز پروائیڈ کیا جا سکیں ہمیں خود کو پرسنلی اتنی اچھی امبرویڈری نہیں آتی لیکن ہم ٹرائے کرتے ہیں آپ لوگوں کو اچھی اچھی چیزیں دکھائیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو بتائیے کا ضرور تاکہ آپ کو پروائیڈ کی جا سکیں اوگے ویورز اپنا خیال رکھئے